بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل پر یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچن میں خوش آمدید آج ہے فرائیڈے اور سب اٹھے ہیں دیر سے ناشتہ کسی نے کر لیا کسی نے نہیں کیا اور مجھے سمجھنی آرہی تھی میں کیا بناؤں بنانے کا پکانے کا بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے سلیکشن ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا پکے گا آج ٹھیک ہے اگر ایک چیز ایک بندے کو پسند ہے دوسرے کو وہ چیز نہیں پسند ہوتی تو اتنی ہی ٹینشن ہو جاتی ہے تو سوچا پھر آج گوشت بناتی ہوں تو گوشت جو ہے وہ ہے متن اور اس کو رکھا ہے میں نے پکنے کے لیے سب گوشت ہی بن رہا ہے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس میں ڈالا کیا جائے تو فیصلہ ہوا کہ سب یہ ہی پکے گا گوشت ہی بنے گا تو گوشت بنا رہی ہوں میں آج اور اس میں میں نے لسن پیاز ادرک حری مرچ اور نمک میرچ حلدی تو جی اس میں میں جو ہے نا میں نے لسن پیاز ادرک اور ہری مرچ اور نمک میرچ حلدی اور گڑا میرچ ڈال کے جو ہے دو گلاس پانی ڈال کے میں نے اسے ایسے دیکھیں اس کو میں نے رکھ کر دیا ہے ریڈی اور یہ ہو گیا ہے اب بائل آگیا اس میں تو میں اس کو بند کرتی ہوں کو کوکر کو میں نے بند کر دیا ہے دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد کو میں نے کھولنا ہے اور ابو بکر آگے ہمیشہ کی طرح کی چلدنے میرے پاس مرچ کھولنا ہے ہمیشہ کی طرح کی طرح کی چیلی اور مرچ کھولنا ہے وہ کھولنا ہے مجھے کھولنا جان رہے ہیں پتہ نہیں کہا بائل آگیا ہوں بائل آگیا ہوں بائل آج ہوں بائل آگیا ہوں آپ بائل آگیا ہوں کیا ہوا آج دھوپ اچھی ہے اسے کے لئے درد سا سا جانتے ہیں اس نے آردی کے لئے درد السمدر اٹھو در دیکھو کیا بھائیں کچھ کے لئے در دیلے اور اسے نے آردی کے لئے در 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 دیلے آپ سے جانتے ہیں وہاں سا جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں اپنے اے سایر اینکر انی اور چھوٹی سا تھے اور یہ نیچے گرگی ہے گرین کلر کی ہے اب اس سے نہیں کھیلنا ہے اس سے نہیں کھیلنا آپ نے یہ بول گر جائے گی تو پھر ملے گی بھی نہیں یہ بول نیچے گر جائے گی تو ملے گی بھی نہیں ٹھیک ہے دس منٹ ہو گئے ہیں تو ککر کو میں نے کھول دیا ہے اور میں نے اس میں دہی بھی شامل کر دی ہے تین بڑے کھانے کے چمچ میں نے دہی بھی شامل کر دی ہے ابھی تھوڑا سا پانی ہے اس میں پانی کو میں سکھا لیتی ہوں ٹھیک ہے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں واش ٹیم میرا پورا نہیں ہو رہا چینل کافی حصے سے سبسکرائب تو پورے ہو گئے ہیں لیکن واش ٹیم پورا نہیں ہو رہا تو پلیز آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں لائک کمنٹ شیئر کیا کریں جلدی سے چینل میرا منٹائز ہو جائے میں اتنی مہنت سے میں ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے اور بہت دینوں سے تو ویڈیو بن بھی نہیں پا رہی کوئی میرے سے کیونکہ تھوڑے سے مزل مسائل ہیں جن کے وجہ سے ویڈیو نہیں بن پا رہی تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ میرا ساتھیں تو ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے پانی خوشک ہو جاتا ہے تو پھر آگے چلتے ہیں اچھا جی فرائیڈ ہے چھٹی ہے تو چھٹی میں سارے ہی بہت لیٹ اٹھتے ہیں ناشتہ بہت لیٹ ہوتا ہے ابھی آتف نے ناشتہ نہیں کیا اس کا میرے ناشتہ بنا کر رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں چیزیں بکھری ہوئی ہیں ابو بکر نے گرنز اور اپنے کھلونے جو ہیں ابھی صفائی نہیں کیا ناشتہ کیا تھا تو یہ دیکھیں چائے بھی گری ہوئی ہے تو ابھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں دھوپ آ رہی ہے ہلکی سی اندر تو آتف جو ہیں وہ نہانے گئے ہیں آتف نہا کراتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ناشتہ میں ان کو دوں گی تو میرے سوچا جب تک نہا کے فارغ ہوتے ہیں پھر میں صفائی کروں گی تو تب تک میں سالنٹ بنا لیتی ہوں کیونکہ پھر ایک ٹینشن ختم ہو جاتی ہے ایک بڑی ٹینشن تو سردی بہت زیادہ ہوگی یہ جی اٹھا بیٹھائیں ہی جاتا سردی سے بچنا بہت ضروری ہے سردی جب ہوتی ہے سردی لگ رہی ہوتی ہے تو کوئی کام کرنے کا دھیلی نہیں کر رہا ہوتا بہت مشکل سے آپ کو راضی کر کے کام کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ککر میں پانی تھا تھوڑا سا بھی گوشت میں نے دہی ڈال کر اسے مکس کر لیا ہے ابو بکر ابو بکر اپنے بابا کے ساتھ نیچے گھل گئے ہیں آج چھٹی ہے تو آج وہ اپنے بابا کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں دیکھیں جی بہت ہی کوئی گندے قسم کے لوگ ہیں بے ضمیر لوگ ہیں جنہوں نے اتنا گند کر دیا ہے پلوٹس میں گھر کے آگے تک گند آ چکا ہے کارپریشن والے جو بھی ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ یہ دیکھتے ہی نہیں بات نہیں سنتے کمپلینز ہم کر چکے ہیں بہت دفعہ لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں سنتا سمجھتا اس کی وجہ سے یہ پانی اس وجہ سے یہاں پر جمع ہے نالیاں ٹوٹ چکی ہیں بند ہو چکی ہیں نالیاں اس گند کی وجہ سے گھروں کا پانی باہر آنا شروع ہو چکا ہے تو اس سارے پلوٹس ناکارہ ہو چکے ہیں اس گند کی وجہ سے تو بہت زیادہ پریشانی ہے ہمیں یہاں پر بچوں کا چلنا دشوار ہو چکا ہے پانی ہی پانی ہے بہت مشکلوں سے بچ کے یہاں سے گزرتے ہیں اور ہمارا یہ وہاں گملا جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھیں پیچھے گملا جو ہے نا وہ ٹوٹ کے گر چکا ہے آدھا کیونکہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہو چکا ہے ایک گمبلے میں جو ہے نا اب یہ سمان ہی پا رہی ہے اس کی جڑیں جڑیں دیکھیں اوپر تک نکل آئی ہیں اس کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا جڑیں اوپر تک اس کی نکل آئی ہیں تو اب اس کو نکال کر ہم نے کسی اور جگہ لگانا ہے یہاں پر بھی یہ ہی حال ہے جڑیں بہار نکل چکی ہیں پانی کافی حد تک کم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں گھی ڈالتے ہیں اور یہ جو ہے نا میں بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ جو گوشت تھا وہ چربی والا تھا تو گوشت میں جو ہے اپنا ہی بہت زیادہ نکل آتا ہے گھی اس جائے سے میں بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی تھوڑا سمینے گھی ڈالا ہے اب اس کی بھنائی کر لوں گی اچھے سے الحمدللہ گوشت ہے یہ دیکھیں بھون گیا ہے اس کا گھیہ لگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے حضر ضرورت کیونکہ گھر میں شوربے والا شوربہ پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس میں شوربہ لگا ہوں گی ٹھیک ہے اس میں شوربہ لگا دیا اب اس میں جو چیز میں شامل کروں گی وہ ہے پسا ہوا دھنیا اور پسا ہوا زیرا یہ دونوں چیزیں بھونی ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں باہر بھائنے سے مکس کر دیا دیکھ دیکھ دیتے ہیں آتی اپنا ہاں کے آگے ہیں ان کو میں ناشتہ بھی دیتی ہوں اچھا جی دو تین منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اب میں پسا ہوا گرہ مسالہ ٹھیک ہے اس کو مزید ڈھک دیتے ہیں دو منٹ کے لئے سلو فلیم پر دو منٹ دم لگانے کے بعد میں دھکان کھول رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبرتست کشبو ہے اور زبرتست اس کی شکل لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور بند چکا ہے ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا آج کی ریسپی کے ساتھ تھا یہ ویلوگ تو نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن ملے اس کے علاوہ ویڈیو کمنٹ تک ضرور دیکھا کریں میں بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے یہ دیکھیں گل چکا ہے بہت اچھا سا ہمارا گوشت اور بکرے کا گوشت تو کیسی لگی ہے جی ریسپی ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ